امم آئشہ صدیقہ سائن نبی جی گھر رواری اسا سب نیلی امم سیدہ آئشہ صدیقہ پانجے حویلی میں ویٹھی ہوئی کہ مان درد سوال کہ ام کے خیرات جو امم سائن بٹے اوڈی مل سرف ہکڑو ڈراک جو ہکڑو دانوں جو ڈراک جو دان جی کشمش جو ہکڑو دانوں جو پانجے خدمت گزار کے فرمائیں تہی کشمش جو دانوں کھڑو این ام مسکین سائن لکھے ویمی لے خدمت گزار حیرت میں اچھا چون لگو امم ہی چھا کھجور جو ہکڑو ایک کشمش جو ہکڑو دانوں ہنکے خیرات کن جو چھا سلوہ امم سائن فرمائو تہ او بانا تو کھے کڑی خبر تہ اللہ جے رستے میں یو جے کو کشمش جو دانوں بے ننڈو 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 اللہ جے راہ میں جاب شیدنی وجہ انہیں کے تھوڑو نہ سمجھو گھٹھٹ نہ سمجھو چھو تا اللہ وٹ انہیں جو وڑو قدر راہ وڑی کی مطاب آپ یہ سوچیں گے نا کہ میں ایک لاکھ روپیہ ہو تو خیرات کروں پچاس ہزار ہو تو خیرات کروں نہیں اگر ایک روپیہ بھی ہے اگر ایک ایک سکہ آپ کے پاس پانچ روپیہ کا ہے اس کو بھی آپ اللہ کے راہ میں دیتے ہیں تو گھٹیا نہ سمجھیں اللہ کے پاس اس کا بھی بڑا عجل ورسلہ خیرات کرنا معمولی سے معمولی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی چھوٹی مت سمجھو یہ بھی اللہ کے پاس بڑا شان رکھتی ہے بڑا مقام رکھتی ہے پڑیے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ موسیقی موسیقی موسیقی